اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیور کے بارے میں کول سٹور کے بارے میں جو کہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں آج کی ویڈیو میں آج ہم بہت اچھا اندان اس کا جو ہے آپ کی خیرنوں میں پیش کر رہی ہوں آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تلہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اگر ہماری چربی ہماری جسم سے کم ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے اس لیے ہمارے کو کھانے پینے کا زیادہ تر ہمیں کو خیال کرنا چاہیے اور لیور جو ہے وہ ہمارے کو چربی پروائیڈ کرتا رہتا ہے ہمیں دیتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جسم کی باڈی جو ہے بلکل فٹ رہتی ہے اگر ہم زیادہ چربی استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں ہمارے کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمارے جو ہے بہت زیادہ چربی جب بڑھتی ہے تو ہمارے کو سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے کے جسم بڑھنا شروع جاتا ہے بہت زیادہ وزن میں جو ہے بہت زیادہ بڑھنے کے لیے امکانات بڑھ جاتے ہیں اس لیے جو ہے چربی کا کم اس کا مسئلہ کرنا چاہیے گوشت وغیرہ ایسی چیزیں جس میں چربی زیادہ شامل ہو وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے جگر کی خرابی کے ساتھ ساتھ میدے کا فعل بھی بھی ضرور خلل پڑتا ہے تو اس لیے جگر کے علاج کے ساتھ ساتھ میدے کے صلاح کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اور لازمی امر ہے ایک کھانے کے حضم ہونے سے پہلے دوسرا کھانا کھالینا جس طرح میدے کے لیے مزہر ہے اسی طرح جگر کے لیے بھی مزہر ہے اس لیے آپ نے زیادہ تر کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور میں تھوڑا سا آپ کو پریش بھی بعد میں بتاؤں گی کہ کیا آپ نے ایسی عمل کرنا ہے جس سے آپ کی پریشانی بار بار نہیں ہوگی اس میں جو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے سفیز زیرہ سفیز زیرہ آپ کے کچھن میں موجود ہے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہے بادیان جسے ہم سونف کہتے ہیں یہ بھی آپ کے کچھن میں موجود ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے ریمند خطائی جو کہ اس طرح کی ہوگی یہ آپ کو پنسار کے دگان سے مل جائے گی ریمند خطائی کا بھی آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے اور ایک اور چیز ہے جس میں نو شادر نو شادر جو ہے وہ بھی آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے اب میں آپ کو کانٹیٹی بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کتنی کانٹیٹی میں یہ چیزوں کا استعمال کرنا ہے بعد یہاں جیسے میں نے بتایا جو ہے سونف اس کو جو ہے آپ نے پچاس گرام لے لینا ہے کیونکہ بار بار آپ دوائی بنانے میں پریشانی آئے گی ایک ہی دفعہ جو ہے آپ اتنی کانٹیٹی میں چیزیں لے کر تو آپ نے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے بعد یہاں جو ہے آپ نے پچاس گرام لے لینا ہے سفیز زیرہ آپ نے پچاس گرام لینا ہے اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے آپ نے شورا شورا جو ہے وہ آپ نے بیس گرام لے لینا ہے رحمت خطہ جیسے میں نے بتائی ہے یہ پچاس گرام آپ نے لینی ہے نوشادر آپ نے بیس گرام اب آپ نے کیا کرنا ہے ان سب چیزوں کا آپ نے پاورڈر بنا لینا ہے اور پاورڈر بنانے کے بعد دوپہر اور رات کھانے کے بعد آپ نے ایک سے دو چٹکی آپ نے یہ چٹکی ہے آپ کے ایک سے دو چٹکی آپ نے جو ہے استعمال کرنی ہے پانی کے ساتھ اس کے بعد دو چمچ آپ نے روغنے زیتون بھی آپ پی لیتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کی بڑی جو پریشانی ہیں وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے اور ایک ساتھ جو ہے میں تھوڑا ساتھ آپ کو ایک ساتھ پریز بھی بتا دیتی ہوں نہارمو آپ نے تھنڈا پانی پینا اور خاص کر ہمام اور جو ہے مباشرات یا ریاضت کوویا کے بعد پانی کا پینا اور بالکل جو ہے آپ کو نہیں پینا چاہیے بہت تھنڈا پانی ٹھیک ہے جی نہیں ہارمو اور اس کے بعد دھوب میں راستہ چل کر جیسے ہی آتے ہیں آتے ہیں یا دودھ راز کا راستہ تیہ کر کے فوراں پانی پی لینا یا برف کی قصد سے استعمال کرنا جگر کو نقصان دیتا ہے یہ آپ نے میرین باتوں پر عمل ضرور کرنا ہے اور جو بہت زیادہ حضم کے فیل کو یہ جو ہے پانی تھنڈا خراب کر دیتا ہے جگر کی ہر ایک گرم اور سرد جو ہے چیزوں کا آپ نے استعمال نہیں کرنا ہمیشہ نیم گرم استعمال کریں اور اس سے جو ہے آپ کی پریشانی بار بار نہیں آئے گی اس طبعہ استعمال کریں گے تو آپ کی ساری پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں کاملز میں اپنے رائے کا اظہار کریں اور میرے یوٹیوب چینل پر ضرور سبسکرائب کریں گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکھے پان ملتے ہیں